چل رہی ہے دس کروڑ سے ادھک سدھ سے آپ کے ساتھ چھوٹا ہے کیا کریکٹرم تھا اور کیا مانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگا تھا آگے بڑھ رہی ہے ایسا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرائیمری میمبرشپ کا یہ جو صدستہ ابھیان ہے یہ پرارمب ہو چکا ہے جمہو کشمیر میں الیکشن چل رہے تھے اس لیے اب جہاں پر پرارمب ہوا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جلہ ریاسی میں ہیں اور ہمارے جلہ کے یہاں کے جو دونوں بیدائک ہیں بشیش طور پر ریاسی سے کردوی براف دوبے جی اور ہمارے کٹرہ بیشن دیوی سے بلدیو براف صاحب اور ہمارے جو جلہ پردان ہیں روحی دوبے صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہیں ساری آج اس صدستہ ابھیان کو لے کر جو برک تھا اس میں اپستت تھی تیاریاں کیسی ہوں کیسے صدستہوں کو زیادہ سے زیادہ پارٹی میں لائے جائے اور پھر جلہ لیبل کا برک پھر منڈل لیبل کا برک پھر شکتی گیندر کا برک تو یہ ایک ہمارا برک تھا کہ بھئی پارٹی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں اور زیادہ سے زیادہ صدستہ ہو ٹارگٹ دس کروڑ کا پورا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں بھی اشاہ پردرشن کرے اور زیادہ سے زیادہ صدستہ بنائیں ایسے ہیں کہ راج بحالے کی جہانتہ کے بات ہے ہمارے دیش کے پردان منتری نریندر مودی جی اور رمی شاہ جی پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ صحیح سمیں آنے پر جمہو کشمیر کو پردیش کا درجہ جو ہے وہ دیا جائے گا تو ہمیں پوری امید ہے کہ جمہو کشمیر کو پردیش کا سٹیٹ کا درجہ جو ہے وہ ملے گا ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پرشن اٹھایا سرکار کو سپورٹ کرنے کا ہمارے دھنوں بدایے کے جہاں ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی بہتری اور جمہو کشمیر کے بکاس کے لیے بھارت جنتہ پارٹی کا سرکار کو پورا سمرتن رہے گا بچھرتے کے سرکار میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی جمہو کشمیر کے کونے سے بیدواب نہ کریں سب کو ایک نظر سے دیکھیں سب کا سمان بکاس کریں اور جمہو کشمیر کی بہتری اور بکاس کے لیے وہ آگے بڑھیں گے بھارت جنتہ پارٹی کا پورا سہجوگ جو ہے وہ سرکار کو رہے گا دیکھئے جب سے کیندر میں سرکار بنی ہے تب سے جمہو کشمیر میں امن اور شانتی کی بہالی کے لیے بہت سارے قدم جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ کارگر بھی صد ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں امن اور شانتی ہو اس کے پریاس ہو رہے ہیں لیکن پھر کئی بار گھٹنا گھٹ جاتی ہے اندھگوادی شپکر گھٹنا کو انجام دے دیتے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھئی جو لوگ بھی ان گھٹناوں میں سملپت ہیں ان کو ڈونڈ کر موٹ کے گاڑ اتارنا چاہیے اور بشیر طور پر پاکستان جو نہیں چاہتا کہ جمہو کشمیر میں چناب ہوں اور جمہو کشمیر میں چناب ہوئے اور شانتی کے ساتھ سمپرن ہوئے جمہو کشمیر میں امن اور شانتی بھی بڑھ رہی ہے اسی لیے انہوں نے ان گھٹناوں کو انجام دیا ہے لیکن میں اتنا جرور کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی بہتری بکاس امن اور شانتی کے لیے سرکار کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار رہے گی ٹھیک کہا آپ نے کہ جب تک پاکستان کو کڑا سبک نہ سکھایا جائے گا وہ اس سے باز نہیں آئے گا اب زمیں آ گیا ہے کہ پاکستان کو کڑا سبک سکھا دینا چاہیے کہ اندر سرکار تیہ کرے گی وہ تو ہماری فوج تیہ کرے گی کہ کیسا سبک پاکستان کو سکھایا جائے لیکن سبک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے جمہو کشمیر میں آن تک آبادی بیزنے کا پریاس نہ کر سکے